بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پولٹیکس بوکس میں خوش آمدید اگر آپ نے ابھی تک پولٹیکس بوکس کو سبسکرائب نہیں کیا اسے سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ نوری تمام اپ ڈیٹس آپ تک بروقت پہنچ سکیں عمران خان صاحب جن نو حلقوں کے اندر انتخاب لڑ رہے ہیں ان کے اندر این اے اکتیس بھی شامل ہے پشاور کا یہ حلقہ ہے جو نشید خالی شوکت علی صاحب کے مصطعفی ہونے کے بعد اور یہا بھی اس وقت پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ یہ کوشش کر رہی ہے کہ یہ وہ نشیست جیت لے گی اور اس کی بنیادی وجہ ہے وہ بھی میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا کہ پی ڈی ایم کی امیدیں یہاں کیوں اس وقت لگی ہوئی ہے کہ پی ڈی ایم یہ نشیست آسانی سے جیت سکتی ہے اور پی ڈی ایم نے انہیں ان نشیستوں کو کیونکہ یہ جو نو نشیستیں تھیں جہاں سے منتخب ہو کے آئے تھے پاکستان تحریک انصاف کے راکین اسمبلی یہ نو وہ ہیں کہ جن پہ امی امید ہے پی ڈی ایم کو کہ وہ یہ نشیستیں جیت جائے گی لیکن اس نشیست پر اسے جیتنے کی امید کیوں ہے یہ آپ کو بتاؤں گا میں کیونکہ اس نشیست سے بڑے واضح مارجن سے پاکستان تحریک انصاف کے راکینے جو خیبر پختونخواہ کی صوبائی اسمبلی ہے وہ بھی جیتے ہوئے نیشنل اسمبلی بھی جیتے ہوئے انہیں اکتیس ہے یہ کل ووٹرز کی تعداد یہاں ایک لاکھ تہتر ہزار چھ سو دو ہے اور یہاں مرد ووٹرز کی تعداد ایک لاکھ چار سو چوراسی ہے اور خواتین ووٹرز کی تعداد ایک لاکھ سوری تہتر ہزار ایک سو اٹھارہ یہ کل ووٹرز ہیں گزشتہ عام انتخابات میں یہاں سے پاکستان تحریک انصاف کے شوقت علی صاحب کامیاب ہوئے تھے اور انہوں نے ستاسی ہزار آٹھ سو پیچانوے ووٹرز حاصل کیا تھے ترناؤٹ اس حلقے کے اندر بزے کی بات ہے کہ کافی ترناؤٹ یہاں سے رہا تھا حاجی غلام محمد بلور ایس سابق وفاقی وزیر پاکستانی سیاست کا ایک بہت بڑ پارٹی کے انہوں نے بیالیس ہزار چار سو چھہتر ووٹرز حاصل کیا تھے اور محمد صدیق الرحمان ہے یہ متحدہ مجلسے عمل کے تھے انہوں نے گیارہ ہزار چھ سو ستامن ووٹرز یہاں سے حاصل کیا اور پاکستان پیپس پارٹی کے اکون زادہ ارفان اللہ انہوں نے بھی یہاں سے ستاسی سو ننانوے ووٹرز یہاں سے حاصل کیا تھے اب یہاں جو مقابلہ ہو رہا ہے وہ پی ڈی ایم میں ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن عمران خان ص صاحب کا مقابلہ ہو رہا ہے گزشتہ عام انتخابات کے اگر ہم ووٹرز کو دیکھیں تو شوکت علی صاحب جو پاکستان تحریک انصاف کے انہوں نے ستاسی ہزار آٹھ سو پچانوے ووٹرز حاصل کیا تھے حاجی غلام محمد بلور صاحب نے یہاں تقریباً بیالیس ہزار کے قریب ووٹرز حاصل کیا تھے یوں یہ کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً پنتالیس ہزار کے قریب یہ ووٹرز کا فرق تھا اور حاجی غلام محمد بلور صاحب پنتالیس ہزار ووٹرز سے ہارے تھے لیکن یہاں ایک اور پہلو بھی ہے فرض کر لیتے کہ متحدہ مجلس عمل بھی ساتھ مل جاتی ہے پاکستان پیپس پارٹی بھی مل جاتی ہے عوامی نیشنل پارٹی بھی یہاں سے مل جاتی ہے پی ایم ایل این اس کے بھی یہاں امیدوار تھے بڑے تھوڑے سے انہوں نے ووٹ حاصل کیا تھے یہ کل ملا کہ کوئی 62 ہزار یا پھر اگر پی ایم ایل این کو ملا لے تو یہ 65 ہزار ووٹ بنتا ہے ان ساری جماعتوں کا جو ووٹ ہے وہ تقریباً 65 ہزار بنتا ہے ان کے مدد مقابل جو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن امران خان صاحب ہیں ان کا ووٹ اگر ماضی کے ہم ووٹ کو دیکھیں جو گزشتہ عام انتخابات کا ووٹ ہے اسے ہم دیکھیں تو وہ 87 ہزار آٹھ سو پیچانوے بنتا ہے یعنی اب بھی تقریباً 22 ہزار ووٹ کا فرق ہے ان امیدواروں کے درمیان اگر اس سارے جماعتیں مل جائیں سب کا ووٹ اکٹھا ہو جائے تب بھی پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن امران خان صاحب یہاں سے تقریباً 22 ہزار کے ووٹ سے آگے ہیں لیکن اس کے باوجود پیڈیم کو یہاں سے امید ہے کہ وہ انتخاب یہاں سے جیت بھی سکتے ہیں یہ امید ہے اس پر بھی ہم ڈسکس کریں گے اس کی دو صوبائی نشستے ہیں ایک ہے پی کے چھتر پی کے چھتر یہ پیشاور ٹو ہے اور یہاں سے پاکستان تحریک انصاف کے آصف خان یہاں سے کامیاب ہوئے تھے گزشتہ عام انتخابات میں انہوں نے انیس ہزار ٹیلیس ووٹ حاصل کیا تھے ہدایت اللہ خان تھے عمامی نیشنل پارٹی کے انہوں نے دو سو اچھپن ووٹ انہوں نے حاصل کیا تھے اور بہراللہ تھے متحدہ مجلس عمل کے انہوں نے پانچ ہزار ایک سو تئیس ووٹ حاصل کیا تھے اب یہاں بھی آصف خان انہوں نے انیس ہزار ایس ہزار ووٹ حاصل کیا لیکن اگر یہ عمامی نیشنل پارٹی اور متحدہ مجلس عمل کے امیدوار کو ملانے تو یہ گیارہ ہزار ووٹ بنتا ہے اس کے ساتھ مسلم لیگ نون کے تقریبت پندرہ سولہ سو کے قریب ووٹ لیں انہیں بھی شامل کر لیں تو یہ تقریبا ساڑ بارہ ہزار بن جے گا پھر بھی یہاں پاکستان تحریک انصاف یہاں آگے دکھائی دیتی ہے اس کے بعد پی کے ستتر یہاں سے کامیاب ہوئے تھے کامران بنگش کامیاب ہوئے تھے پاکستان تحریک انصاف کے اور انہوں نے تیس ہزار چار سو سترہ ووٹ انہوں نے حاصل کیا تھے پی کے ستتر سے پاکستان پیپس پارٹی کے سید زاہر شاہ تھے انہوں نے نو ہزار دو سو اکتر ووٹ حاصل کیا تھے عمر خان تھے یہاں سے عمامی نیشنل پارٹی کے انہوں نے سات ہزار سات سو اکھتر ووٹ حاصل کیے تھے اور یہاں جو متحدہ مجلس عمل کے جو خیر اللہ بشر ہے انہوں نے بھی چھ ہزار سترہ ووٹ حاصل کیے تھے ان کو اگر ہم ملا بھی لے ان سب کے اگر ووٹ ہے ان کو ہم ملا لے تو یہ بھی تقریباً کوئی چوبیس ہزار کے قریب ووٹ بندہ لیکن ان کے مدد مقابل پاکستان تحریک انصاف کے یہاں سے تیس ہزار چار سو سترہ ووٹ حاصلی تھے کامران بنگج نے اس کی ایک تیسری نشست بھی ہے لیکن پیکی اٹھتر ہے اور پیک اٹھتر پہ اس وقت انتخاب ملتوی ہو گیا تھا یہاں انتخاب نہیں ہوا تھا یہ ہے گزشتہ عام انتخابات کی جو گراؤنڈ سیچویشن ہے جہاں ووٹ پڑے تھے اور پھر ووٹ کی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے لیکن پی ڈی ایم اس کی امیدیں اب بھی لگائی بیٹھی ہے کہ نہیں جی وہ نشستیں یہاں سے جیت سکتے ہیں وہ یہ یہاں پہ پاکستان تحریکن صاحب کے چیئرمن عمران خان صاحب کو غلام احمد بلور صاحب اشکست دے سکتے ہیں بظاہر یہ اس وقت ناممکن لگ رہا لیکن پی ڈی ایم کی ایک ہی امید ہے اور وہ یہ ہے کہ جب گزشتہ بلدیاتی انتخابات کا پہلا مرحلہ تھا تو ان میں پشاور بھی شامل تھا اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے سب سے بڑا آپسٹ تھا اور بڑی حضیمت کا سامنا کرنا پڑا تھا پاکستان تحریک انصاف کو جب پہلے مرحلے کے اندر اور اس وقت ایسا لگ رہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو سیاست ہے وہ زمیں بوس ہونے جا رہی ہے اس میں یہ حلقہ بھی شامل تھا یہاں سے ڈسٹک نازم بھی یہاں سے ایم ایم اے کے یہاں سے منتخب ہوئے تھے کوئی تحصیل نازم ہے وہ بھی یہاں سے منتخب ہوتے تھے پی ڈی ایم کی جو سب سے بڑی امید یہ ہے ان کا یہ خیال تھا کہ گزشتہ عام انتخابات کے بعد چونکہ یہاں بلدیاتی انتخابات ہوئے تھے اور وہاں سے پاکستان تحریک انصاف کو بری طریقے سے شکست ہوئی تھی تو ان کا یہ خیال ہے کہ اب یہ نشیست عمران خان صاحب یہاں سے ہار جائیں گے لیکن اس کا تصویر کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ اس کے بعد جب دوسرا مرحلہ ہوا تھا اور پھر تیسرا مرحلہ تو وہاں پاکستان تحریک انصاف غالب آ گئی تھی پاکستان عوامی نیشنل پارٹی اور اس کے ساتھ جو مختلف جماعتیں غلام احمد بلور صاحب کو کیا سارا یہ سب سے بڑا سوال یہ نشان ہے غلام احمد بلور صاحب کی عوامی نیشنل پارٹی ان کے ساتھ جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ پاکستان پیپس پارٹی پی ایم ایل این یہ آپس کے اندر حریف رہ چکی ہیں اگر ہم پیپس پارٹی کی حد تک بات کریں تو پاکستان پیپس پارٹی کے حد تک تو عوامی نیشنل پارٹی کا جو ووٹ بینک ہے وہ شاید آپس میں مل جائے اور پاکستان پیپس پارٹی کا ووٹ چلا جائے پی ایم ایل این کا بھی شاید چلا جائے لیکن کیا جماعت اسلامی کا اور اس کے ساتھ جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان یہ روایتی حریف رہے ہیں جو تیڈیشنل رائیولز ہیں یہ وہ رہے ہیں کیا ان کا ووٹ بھی ادھر جا سکتا ہے بظاہر یہ اس وقت ناممکن لگ رہا ہے اور وہاں کے جسیات سے مبسرین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جمعیت علماء اسلام کو ووٹ جماعت اسلامی کا ووٹ کسی بھی صورت میں اتحاد کے لیے جتنی بھی کوشش ہو جائے مولانا فضل الرحمان صاحب جتنے جلسے کر لیں سراج الحق صاحب جتنے جلسے کر لیں لیکن یہ ووٹ بارحل غلام احمد بلور صاحب کو نہیں پڑھنے والا ہے اور اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو پھر عمران خان صاحب یہاں کافی بہتر ہوں گے عمران خان صاحب کی پوزیشن یہاں سے کافی بہتر ہوگی کیونکہ اگر بلدیات انتخابات اس کے ساتھ ہمیں دوسرے دو مرحلے وہ دیکھنے ہوں گے جہاں باکستان تحریک انصاف غالب رہی تھی تو لگ یوں ہی رہا ہے کہ عمران خان صاحب یہاں سے آسانی کے ساتھ یہ انتخاب جو ہے آنے والے جو انتخاب ہے اس کو جید جائیں گے سلکس حوالے سے مزید جو اپ ڈیٹس ہیں وہ بھی ہم آپ کو دیتے رہیں گے فیلال اجازت دیجئے اللہ رکبان